مولانا حافظ جلال الدین قسمی 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 موسیقی 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 حضرات علماء اکرام مہترمی صدر جلس مہترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو پرگنشن مہور بینو موضوع جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا ہے کہ اتحاد کی اہمیت کیا ہے ضرورت کیا ہے اور اتحاد کی بنیاد کیا ہے یعنی اتحاد کیسے ہو موضوع بہت ہی اہم ہے اور میں گزارش کروں گا اس موضوع کو بہت ہی توجہ بہت ہی انہمات کے ساتھ سمات کیا جائے دیکھیں ایک ہوتا ہے استما استما کا مطلب سمجھتے ہیں کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی ہو 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 ان سب کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اشتماع سنجھ بھائی چیزیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہوں ان سب کو ان کی جگہوں سے اٹھا کر ایک جگہ رکھ دیا جائے تو اس عمل کو اشتماع کہتے ہیں جس کا اینے زید انتشار ہے ہیلیٹی نے سکیٹرڈ تھی ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اور ان جمع کی ہوئی چیزوں کو اگر ایک دم ملا دیا جائے جوڑ دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں اتحاد ملا دیا جائے اور اس طرح ملایا جائے کہ جس کا جہاں پر موجود رہنا موضوع اور مناسب ہو ایسے عمل کو عمل اعتلاف بولتے اور وہی لفظ قرآن حکیم نے استعمال فرمایا ہے ایک تو بکھری ہوئی چیز ایک جگہ جمع ہو جائے دوسرے آپس میں جوڑ دیا جائے اور ایٹ رینڈم نہ جوڑا جائے بلکہ جو چیز جہاں موضوع اور مناسب ہے اس کو جوڑتے وقت وہیں رکھا جائے تو اس کو کہتے ہیں اعتلاف سکی آیتِ کریمہ میں ہے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یہ تو رہا اجتماع جس کا اینِ زید انتشار ہے اس کا مفہوم اتحاد کا مفہوم اور اعتلاف کا مفہوم اتحاد کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے سادی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے گل ستا اس کے ساتھویں باب میں ایک شعر ہے قطرن علا قطرن اذا اتفقت نہرن ونہرن الا نہرن اذا استماع بحرن کہ قطرہ قطرہ جب مل جاتا ہے تو دریہ بن جاتا ہے قطرہ قطرہ ملے تو نہر بن جاتی اور نہریں مل جائیں تو دریہ بن جاتی کیا معلوم ہوئے کہ دریہ نام ہے بہت سارے پانی کے قطروں کے مجموعے کا اشتماع کا اگر تمام قطروں کو الگ الگ کر دیا جائے تو دریہ کا وجود ختم ہو جائے دریہ نام ہے پانی کے بے شمار قطرات کے اشتماع کا پانی کے بہت سارے قطرات بے شمار قطرات لا تعداد قطرات جب ہی کٹا ہوتے ہیں تو دریہ بن جاتا ہے اب بتائیے انہی قطرات کو اگر الگ الگ کر دیا جائے تو دریہ کا وجود ختم ہو جائے الگ الگ رہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے قطرے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اور یہی قطرے اگر جمع ہو جائے تو دریہ بن جاتا ہے اور شریعت متحرہ میں اہمیت اشتماع کی ہے نکین فیرات اکمال نے کہا ہے بڑی اچھی وقت کے لئے کہتا ہے فرد قائم رت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم رت ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریہ میں اور بیرون دریہ کچھ نہیں قطرات کو نکال لیا جائے الگ الگ کر دیا جائے دریہ کا وجود ختم ہو جائے گا اور جگہ جگہ قرآن حکیم سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے سب سے بڑی دعا کی اس سے بڑی دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی اہدین السراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے اس پر زندگی بھر استقامت اتا فرما یہ جو دعا ہے سورہ فاتحہ میں ہے اگر امام کے پیچھے ہیں تو بھی آپ کو پڑھنا ہے امام ہے اسے بھی پڑھنا ہے امام کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے مقدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے جماعت کے ساتھ رہے تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اکیلے پڑھ رہا ہو تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم اور جب پڑھے گا اکیلہ تو کیا بولے گا اہدین السراط المستقیم جماعت کے ساتھ رہے گا تو بولے گا اہدین السراط المستقیم اور اہدینہ یہ جماع ہے نا کا جو سیغہ ہے ضمیر جو ہے وہ متقلم جماع کی ہے جماع متقلم کی ہے ہمیں ہدایت میں سراط مستقیم کی سوال یہ ہے کہ جب جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو تب تو سمجھ میں آتا ہے کہ اہدین السراط المستقیم ہمیں ہدایت دے سراط مستقیم کی اکیلہ پڑھ رہا ہو تو اسے اہدین ہی بولنا چاہیے نا مجھے ہدایت دے سراط مستقیم کی لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ اکیلے بھی پڑھیں تب بھی اسے یہی بولنا ہے اہدین السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت دے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انفراد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں اہمیت اگر ہے تو صرف اور صرف اجتماعیت کی حیرت انگیز بات ہے کہ اکیلا پڑھ رہا ہے تب بھی جماعی کی ضمیر استعمال کرنے ہو اس کو نہ کہ واحد کی ضمیر ایک دن اور شراط المستقل آپ نے دعا دیکھ لیا اس کے بعد نماز کے اوپر آتے ہیں نماز با جماعت کی اتنی اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیاری حدیث تو ہر مسلمان نے سنی ہوگی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ ازان سننے کے بعد بلا ضرورت بلا وجہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ مسلح پر کسی آدمی کو کھڑا کروں اور کسی شخص کو جنگل سے لکڑیاں لانے کے لئے بھیجوں اور وہ لکڑیاں میں اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے گھروں پر رکھ کر ان کے ساتھ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو ازان سننے کے بعد بلا ضرورت گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا منفرد کی نماز نہیں ہوتی تنہا اگر نماز پڑے تو ہو جاتی ہے لیکن اجتماعیت کی شان کو اجابر کرنے کے لئے برقرار رکھنے کے لئے نمازِ باجمات کو انتہائی اہم قرار دیا گیا آگے بڑھئے اجتماعیت کے لئے ایک بڑی پیاری دلیل آپ کے ذہنوں کے اور دلوں کے حوالے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن کو ہم جمعہ کا دن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن زہر کی نماز کو آدھا کر دیا ہے اس کی جگہ پر آدھی نماز کے مقابلے نے خطبہ رکھ دیا ہے کہ جو لوگ پانچوں وقت نماز میں حاضر نہ ہو سکے کم سے کم ہفتے میں پوری بستی حاضرت ہو جائے گویا جمعہ کا دن بھی اجتماعیت کا ایک بڑا زبرتست مزہر ہے اس کے بعد ہم رمضان کے روزوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کیا یہ حکم ہے کہ کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے کوئی آدمی کسی مہینے میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ ہو جائے گا نائے اس کے لئے ایک ہی مہینہ مقرر کیا گیا ہے شہر رمضان اللہ انزل فیہو قرآن رمضان کا مہینہ اسی میں قرآن حکیم کا نزول ہوا اسی میں تمہیں روزے رکھنے ہیں ایک نکتہ اور بتاؤں کہ سارے لوگ جب ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو ایک مومن کے روزے سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی اور نفسیاتی بھی یہ ہے اتحاد کی برکت لے کر جاؤ یہ نکتہ کہ اگر ایک آدمی اکیلا روزہ رکھ رہا ہو پورے معاشرے میں پورے گاؤں میں پریشان ہو جائے گا روزہ اس کے اوپر بہت بھاری پڑے گا لیکن سب ساتھ میں روزہ رکھ رہے ہوں تو کسی مسلمان کو روزہ بھاری نہیں پڑتا بھاری نہیں پڑتا اس کی وجہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک مومن کی نیکی سے دوسرے مومن کو فائدہ پہنچتا ہے نفسیاتی جسمانی روحانی گویا استماع میں فائدہ ہے جسمانی استماع میں فائدہ ہے روحانی استماع میں فائدہ ہے نفسیاتی اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی مہینہ روزوں کے لئے مقرر فرمائے یہاں تک کہ اس کی فضیلت کا حال یہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان پوچھ کر کے بلا عذر چھوڑ دے تو زندگی بھر اگر روزہ رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کا پتل نہیں ہو سکتا میں پوچھتا ہوں وجہ وجہ وہی ہے استماعیت کی شان نہیں رہ گئی نا اب میں کیا بتاؤں میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں استماعیت کی شان کو اجاگر کر سکوں صرف ہنس دے رہا ہوں آپ ہنس کے اوپر بحث کو جتنا چاہے پھیلا لے تو ہماری نماز استماعیت کا مذہب اس سے پہلے ہماری دعا دعا جانتے ہیں عقیدہ کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ گویا ہمارا عقیدہ استماعی سارے مومن توحید اوپر کار بند رہے ہیں توحید سے الگ نہیں ہو سکتے ہمارا عقیدہ استماعی ہماری دعا استماعی ہماری سب سے بڑی عبادت نماز استماعی ہمارا سب سے بڑا مہینہ افضل مہینہ روزوں کا مہینہ رمضان یہ استماعی کا مہینہ استماعی کا مظہر زکاة زکاة کسے کہتے ہیں یہی نا کہ تمام امیروں سے مال لیا جائے اور غریبوں کے اوپر تقسیم کر دیا جائے گویا زکاة میں بھی استماعی کی شان نمائے آیا ہے آج تو زکاة کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے پہلے خلیفت المسلمین کے پاس زکاة پہنچ جائے کرتی تھی خلیفت المسلمین زکاة اصول کر لیا کرتا تھا اور پھر اس کے قلم روح کے اندر اس کے پورے سلطنت کے اندر کوئی بھوکھا دکھائی نہیں دیتا تھا تو زکاة بھی ہماری استعمائیت کا مزہ رہے آگے بڑھئیے حج ایک دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلاتا ہے ویسے اس کے جتنے بھی جتنی بھی مساجد ہیں سب اس کا گھر ہیں اس میں سارے لوگ جمع ہو کر نماغ پڑھتے ہیں لیکن ایک بار زندگی میں ساہد نساب کو مکہ بلاتا ہے یہاں آجاؤ میرے پاس یہاں ایک نکتہ اور میں آپ کے حوالے کروں مجد حرام میں نماز پڑھ لے رمی جمار کر لے مزدلفہ میں دھیر لے بے شمار نماز پڑھ لے حرم میں اگر عرفات میں نہ ٹھہرے تو متفقہ فتوہ ہے یہ علماء کا اس کا حج نہیں ہوا حرم میں نماز پڑھ لے رہا ہے بہت ساری نماز پڑھ نہیں مدینہ بھی جا رہا ہے مجد نبو میں نماز پڑھ رہا ہے مزدلفہ بھی جا رہا ہے منا میں کر رہا ہے قربانیہ کر رہا ہے لیکن لیکن اگر عرفات میں جمع نہیں ہو رہا ہے تو اس کا حج نہیں ہوا اس پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کیوں اس لیے کہ نماز تو ابھی آپ نے پڑھ لیا پھر بعد میں آ کر کے آپ نے پڑھ لیا لیکن عرفات وہ میدان ہے جہاں ایک ساتھ تمام حاجیوں کو پہنچنا کوئی حاجی اگر پیچھے رہ گیا اس کا حاج نہیں ہوا سارے حاجی چاہے پتیس بیس لاکھوں پتچیس لاکھوں چاہے تیس لاکھوں سارے حاجیوں کا پیق وقت ایک میدان کے اندر حاضر ہونا ضروری ہے اور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ فرمایا حج نام ہے عرفات میں اگر نہیں ٹھیرا تو اس کا حجی نہیں ہوا ہماری استعمائیت کا ایک مظہر حج بھی ہے تو اسلام کی جو پانچ بنیادیں ہیں ان پانچ بنیادوں کے اوپر اگر گہری نظر ڈالیں تو پتا یہ چلے گا کہ سارے کے سارے استعمائیت کے مزہر ہر ایک استعمائیت کے مزہر میں نے کہ یہ پول پڑھاتا کسی فلوسوفر کا ریگستان میں ریگ کے ذروں کو ہوا جس طرف چاہے اڑا کر لے جاتی ہے لیکن یہی ریگ کے ذرے باہم مل کر پہاڑ بن جائے چٹان بن جائے تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑا طوفان اس چٹان کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا اور چٹان کسے کہتے ہیں ریگ کے بہت سارے ذرات کے مجموع کو کہتے ہیں بہت سارے ریگ کے ذرات باہم مل جاتے ہیں اور ایک خاص تعامل سے چٹان بن جاتی ہے تو اگر ریگ کے ذرے بکھرے ہوئے ہوں تو ہواں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں ہواں جس طرف چاہے بڑا کر لے جاتی ہیں لیکن اگر یہی بکھرے ہوئے ریگ کے ذرے باہم مل کر چٹان بن جائے تو ہوا تو کیا بڑے سے بڑا توفان بھی اپنی جگہ سے انہیں نہیں ہیتا سکتا اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں جو پتہ درخت سے جڑا رہتا ہے درخت سے جڑا رہتا ہے بارش آتی ہے پتے کا مو دھلا کر چلی جاتی ہے ہوا آتی ہے پتوں کو جھولا جھولا کر چلی جاتی ہے لیکن یہی پتہ اگر شاخ سے الگ ہو جائے ہوا کے رحم و کرم تو جاتا ہے بتاؤ ایک رائی ہے چروا ہے ایک ریور لے کر بکریوں کا یا بھیڑوں کا جا رہا ہے اگر رائی کی نگاه لگا ہمیشہ ماری خطر میں کبھی بھی بھی اس کا ٹیٹو ہا دبا سکتا ہے جب تک وہ اشتماعی کے گھیرے میں ہے تب تک بھیڑیوں کی بجال نہیں کہ وہ ریور میں خوش سکتا ہے جیسے بھیڑ ریور سے باہر نکری بھیڑی اسے پکڑ لیتا یہ مثالیں میں میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو اجتماعی کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی عظمت کو واضح کرتی اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے شریعت متخرہ میں اس کی کیا اہمیت ہے ایک حدیث پاک دیکھتے پہلی حدیث اس طرح وَا نَبِي حُرَيْرَة رضی اللہ تعالی قَالَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهِ يَرْضَ لَكُم ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُم ثَلَاثًا فَيَرْضَ لَكُم اَنْ تَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُم قِيلَ وَقَال وَكَثْرَتَ السُوَال وَإِبَاعَةَ الْمَال رواح مسلم فی کتاب الْاقضیہ حضرت امام مسلم اس حدیث اتب کو اسے کتاب الْاقضیہ ملا ہے جہاں فیصلوں کا بیان ہے وہاں پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے میں نے منوان وہ حدیث آپ کی سامنے پیش کر دی ہے حدیث اتباق کا ترجمہ دیکھئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو تین چیزیں پسند ہیں اور تین چیزیں ناپسند ہیں تین چیزوں سے وہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزیں اسے ناغوار ہوتی ہیں وہ تین چیزیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے پہلی چیز انتابد اللہ صرف اللہ کی عبادت کرو توحید کو مضبوطی سے پکڑو وَلَا تُشْرِقُوا بِهِ شَيَعَ دوسری چیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو دو تیسرے وَانْتَا تَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا قَفَرَقُوا کہ آپس میں تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں فرقے فرقے نہ ہو جاؤو گویا اللہ کو پہلی چیز پسند ہے اپنی عبادت دوسری یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے تیسرے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ گویا اللہ کی پسندیدہ شئے اتفاق اور اتحاد ہے اس کے مل بالمقابل اللہ کو نا پسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ انتشار ہے تو تین چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ٹھام لیا جائے فرقہ فرقہ آدمی نہ ہو یہ تین چیزیں ہوئی تین چیزیں نا پسند کیا ہے وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالُ قِيلَ وَقَالُ کا مطلح سمجھے کیا ہوتا ہے قِيلَ وَقَالُ فضول قسم کے سوالات فضول قسم کے جوابات بعض لوگ ہوتے ایسے جاہل کہتے ہیں اگر مولی صاحب کو پیک کر دیا ہم نے پیک کر دیا مولی صاحب بلے ایسا سوال کے جواب ہی نہیں دے سکے تیرے سوال یہ جارہا ہوگا کہ مولی صاحب نے تیرے سوال کے اوپر دیانی نہیں دیا تیرے سوال اس قابل نہیں تھا تو اس کا جواب دیا جائے بہت سارے سوالات قرآن حکیم میں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا جواب ہی نہیں دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوال اتنا پدبختانہ ہے اور اتنا غیر حم ہے کہ اس کے جواب کی جانے کی عربت نہیں ہے تو قیل و قال آدمی سوال کرے برائے سوال عمل کے لئے نہیں ہم میں سے بہت سارے لوگ اس طریقے کا میلان رکھتے ہیں یہ رجعہ نہیں ہے کہ بس عالم سے کسی بھی طریقے کے سوال کرو سوال برائے سوال اس پر عمل کرنا نہیں ہے صحابے کرام رضواللہ تعالی جب نبی سے کوئی سوال کرتے تھے تو وہ سوال برائے سوال نہیں ہوتا تھا سوال برائے عمل ہوتا تھا سوال برائے علم ہوتا تھا ہم لوگوں کا سوال سوال برائے سوال ہوتا تھا ہم کو عمل کرنا نہیں ہے تھا اور علم بھی مقصود نہیں ہوتا صرف سامنے والے کو مرعوب کرنا یا مولی صاحب کو پیک کرنا مقصد ہوتا ہے مولی صاحب تقیر کر رہے تھے جنت کا بیان تھا مولانا نے وہ آیت پیش کی جنت میں تمہارے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارے دل چاہیں گے بات ختم ہو گئی سوال کی ضرورت نہیں ہے جو بھی دل چاہے گا جنت میں سب ملے گا سامعین میں سے ایک جاہل کھڑا ہوتا ہے مولی صاحب یہاں رکی آپ مولی صاحب رکھے کہا کہ یہاں ایک سوال ہے کیا سوال ہے جنت میں ساری چیزیں ملیں جنت میں حقہ بھی ملیں حقہ بھی دہو مولی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں مولی صاحب نے یہ جواب دیا ہے یہ تیلو کال ہے تیلو کال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے کہا کہ حقہ بھی ملے گا جنت میں مگر حقے میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے آگ تو جنت میں ہے نہیں جہنم سے لانی پڑے گی تیلو کال کو پسند اس کی عبادت بھی جائے سے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بگڑ لیا جائے فرقہ فرقہ نہ ہو تین چیزیں نہ پسند دیں تیلو کال کسرت سوال بہت زیادہ سوالات کرنا بھی اللہ کو نہ پسند دیدہ تیسرے مال کو زائے کر دینا حضرت کا مسلمان کرتا ہے شادیوں میں بیاہ میں دیگر مواقعوں پر دیگر تقاریب کے اندر اپنی شان اپنی ناک موچی کرنے کے لیے بے تہاشا خرج کرتا ہے اور اس بے تہاشا خرج کرنے میں قرآن و سنت کے کتنے تقاضے پامال ہوتے ہیں اور کتنے تقاضوں کو قرآن و سنت کے بے دردی سے پامال کرتا چلا جاتا اس کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا اور اللہ کے راستے میں زیرہ ہوا تو دس روپیہ نہیں نکلتا اس کی جیس سے تو تین چیزیں رفزن تیلو وقال بہت زیادہ سوال کسرت سوال ثابت اس حدیث پاک سے یہ کرنا ہے کہ اللہ کو محبوب ہے واتسمو بحبل اللہ جمعیوں والا تفرقو کہ اللہ کی رسی کو سمبل کرکا مضبوطی سے دھاملو فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ گویا کہ متحد رہنا یہ اللہ کو پسند نہیں فرقہ فرقہ ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ اِنَّمَا عَمُلُهُمْ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ يُنَذِّوهُمْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقے فرقے کر دیا فرقوں میں باٹ دیا جیسے آج بٹے ہوئے ہیں کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو برحل بھی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو دوبندی کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے کوئی اپنے آپ کو فلا کہتا ہے پر جنابِ حالی فرقوں میں بٹ گئے ہیں سب مسلمان اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعًا جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑوں میں باٹ دیا فرقوں میں باٹ دیا وَقَانُوا شِعًا اور شیعہ ہوگئے ہو یہاں شیعہ کا مطلب وہ اے فرقہ نہیں شیعہ تُن کی جمعہ شیعہ ٹکڑے ٹکڑے جماعت جماعت ہوگئے شیعہ مارے جماعت شیعہ تُن کی جماعت شیعہ یعنی جماعت جماعت ہوگئے ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے گھروں 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 گھر لَسْتَ مِنْهُمْ فِيشَئِ اے ہمارے رسول آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کتنی بڑی بات کیا ہے یہ آیت ہی درانے کیلئے کافی ہے کہ جو لوگ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہیں فرقوں فرقوں باٹ دیتے ہیں رسول کا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھی بڑی بات لَسْتَ مِنْهُمْ فِيشَئِ ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر تین آدابات ذکر فرمائے پہلے وہ آیت دیکھ لیتے اللہ خرمات ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبَعْفَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ عَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعَوْا وَاِذِيقَ بَعْبَكُمْ بَعْسَ بَعْبُ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر اوپر سے عذاب بھیج دیں تمہارے اوپر نیچے سے عذاب بھیج دیں دو عذاب آسمانی عذاب گلدلے آگئے بارش روک لی جائے یا اتنی بارش ہو کہ سیلاب میں بستیوں کی بستیاں بہ جائے تو آسمان سے عذاب نازل کرنے زمین سے عذاب نازل کرنے کا مطلب کہ تمہارا جینہ دو بھر کر دیا جائے تمہارے اوپر ظلم کرنے والے مسلط پر دیا جائے تمہارا جینہ حرام ہو جائے تو زمین سے تمہارے اوپر نیچے سے تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں تیسرے تیسرے عذاب دیکھیں او یل بسکم شیعہ تم کو فرقوں میں باٹ کر کے بعض کو اس تفرقہ اندازی سے بعض کو مزا چکھا دے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرقہ بندی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بنانا ہوئے ایک آسمانی عذاب ایک زمینی عذاب اور ایک فرقہ بندی کے عذاب کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اختلاف یہ رحمت ہے یہاں تو آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین عذابات کا تذکرہ فرمایا ہے اس میں ایک عذاب اختلاف ہے قرآن کہتا ہے کہ اختلاف عذاب ہے یہ کہتے ہیں اختلاف رحمت ہے بتائیے کون سا ہی بولا قرآن بولا یہ یہ بولا مولوی خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے جو تین آیتیں پڑھی ہیں اب آئیے دارہ اس پر بحث کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں عام طور پر مقرر جب تقریف شروع کرتا ہے تو یہاں سے آیتِ کریمہ کا عشت آغاز کرتا ہے یہ پڑھتا ہے وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا بَلَا تَفَرْقُوا وَا لَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرْقُوا بڑی عجیب آئتے ہیں دونوں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیٹا ہو مسلمانوں میں اتحاد کیسے پیٹا ہو اس کے لئے دو شرطیں ہیں یہاں بتائیے ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے پہلی چیز یہ پہلی بنیاد اتحاد کی اتحاد کی اللہ کا ڈر اور صرف اللہ کا ڈر کا بھی نہیں جیسا اس کی ڈرنے کا حق ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز وَا تَسْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو تقویٰ اور اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اگر یہ دو چیزیں ہو جائے تو وَلَا تَفْرَقُوا فِرْ تُم فِرْقُوا فِرْقُوا میں نے بیٹھو گئے گویا کہ تقویٰ اور اعتصام بِاللَّهِ کا نتیجہ ہے وَلَا تَفْرَقُوا ہم لوگ ملا دیتے ہیں اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ملا دیتے ہیں ملانا نہیں چاہیے بلکہ تقویٰ جو پہلی آیت میں بیان کیا گیا ہے یَا يَوَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّفْرَقُوا اللَّهَ قَتُوا دوسری آئے وَا تَصْمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِعَا یہ دو شرطیں ہیں اتفاق کی ایک تو تقویٰ اور دوسرے اعتصام بِحَبْلِ اللَّهِ اگر یہ دو شرطیں پائی جائے تو وَلَا تَفْرَقُوا تو تم فِرْقُوا فِرْقُوا میں نہیں بٹھوگے اس کا مطلب یہ ہوا ایک تو اللہ کا ڈر نہیں ہے اور دوسرے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا میلان نہیں ہے رجحان نہیں ہے جب تک یہ دونوں چیزیں مفقود رہے گی اختلاف باقی رہے گا یہ دونوں چیزیں زندگی میں آ جائے اتفاق خود بخود ہو جائے گا آگے اتحاد اور اعتلاف کی ضرورتیں اور اس کے فوائد اس کی برکتیں بیان کی گئی ہیں اور اختلاف اور تفرقہ اندازی کی شناعتوں پر اس کی قباحتوں پر روشن ڈالی گئی ہے فرماتا ہے دیکھیں وَلَا تَفْرَقُوا وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ کی نعمت گویا کہ اتحاد اللہ کی نعمت اتحاد کو یا نعمت آگیا ہے وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ عَدَاءً فَهَلَّفُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے اللہ نے تمہارے دلوں کو ملا دیا تو گویا اتحاد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت پہلی چیز اور اس کے مقابل میں اختلاف کی شناعت اور قبات کیا بتایا گیا وَكُنْتُمْ عَلَى شَقَ خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِفَانْ قَوَكُمْ مِّنْهَا تم آگ کے گدھے پر کرارے پر کھڑے ہوئے تھے کرارہ سمجھتے کی تو بولتے ندی کا پانی نیچے سے زمین کو کٹ دے اور اوپر جو حصہ بودہ اور کمزور بے سہارے کے بیسلس کھڑا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں کرارہ اردو کے اندر عربی مزر شفا بولتے وَكُنْتُمْ عَلَى شَقَ خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ آگ کے گدھے کے کرارے پر کھڑے ہوئے ہو یعنی نیچے آگ جل لئی ہے نیچے گڑھا ہے گڑھے کے اندر بہت خوفناک آگ جل لئی ہے اور اوپر ایک کرارہ ہے بودہ بیسلس اب بتائیے کوئی آدم اس کرارے پر کھڑا ہو جائے تو یہ کرارہ جو بیسلس ہے بودہ اور کمزور ہے اس کو سہار سکے گا اس کو لے کر کے آگ کے گڑھے میں گر پڑے گا گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں اتحاد اور اتفاق کو اپنی نعمت فرمایا ہے اور اختلاف کو آگ سے تعبیر فرمایا ہے کیوں آگ سے کیوں تعبیر فرمایا اس لئے کہ اگر کوئی اور حادثہ ہو جائے تو اس میں کچھ بچنے کا امکان ہوتا ہے لیکن اگر آگ لگ جائے تو کچھ نہیں بچتا ہے اللہ اکبر اختلاف آگ ہے یہ اگر آ جائے کہیں کسی سوسائٹی میں کسی امت میں تو آگ کا کام کرتی ہے جنگل کی آگ کی طرح کچھ بچتا نہیں ہے اور آج کچھ بچا نہیں ہے انسانوانوں کے بعد اور اس کی بنیادی وجہ یہی آپس اختلاف ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں آگ کا گڑھا کہا ہے آگ سے تعبیر کیا ہے تو اختلاف آگ ہے خوفنات آگ اس کے مقابلے میں اتحاد اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی نعمت اور آیت کریمہ کا جہاں اختتام ہوا ہے وہ لفظ بھی قابل غور ہے اللہ تمہارے لئے اپنی آیتوں کو کھون کھون کا بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو آدمی اتفاق و اتحاد کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر کے اختلاف کے پلیٹ فارم پر چلا جاتا ہے اس کی ہدایت ماری سے خطر میں وہ نظر سانی کرے میری زندگی میں ہدایت ہے یا نہیں ہے اس لئے کہ آیت کریمہ کا اختتام تحت دون کے لفظ پر ہوا ہے گویا کہ اتفاق اور اتحاد کی دو بنیادیں بتائے گی تا فرقان دادی سے بچنے کے لئے دو ارسول بتائے گی اللہ کا تقویٰ جیسا کہ اس کے تقویٰ کا حق ہے دوسرا اعتصام بحبل اللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا دو چیز ہیں اچھا تیسری آیت میں کیا بلزبہ بیان کیا گیا ہے تیسری آیت میں نے اس وجہ سے پڑھی کہ تیسری آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اعتصام بحبل اللہ کی زندگی اور تقویٰ کی زندگی کیا ہے یہ دونوں باقی کب رہیں گے زندہ کب رہیں گے معاشرے میں جب تم میں سے ایک جماعت ہو جو برابر تقویٰ کی دعوت دیتی رہے پرانو حدیث بیان کرتی رہے نہیں تو لوگ بھول جایا کرتے ہیں باتوں کو باقادہ گروہ ہو ایک جماعت ہو جو برابر تقویٰ کی اہمیت بتاتی رہے وہ جماعت برابر حمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتی رہے تاکہ لوگوں کے اندر بیداری رہے کہتے ہیں جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں تو کون مولتا ہے جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اس سے ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بیداری نظر آتی ہے کہ کتنے ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں کتنے بیدار ہیں آپ دنیا کی قومیں دیکھو کس طریقے سے اپنے استماعیت کو مظاہر کرتی ہیں اور کس طرح پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی زندگی ہے اور یاد رکھو کہ وہی چیز صفحہ ہستی پر باقی رہتی ہے اور اپنے آپ کو باقی رکھ پاتی ہے جو زندگی کی حقیقت پر سے روشہ ناس ہو جس کے اندر زندگی ہو جس کے اندر روح ہو جس کے اندر سے زندگی ختم ہو جائے جس کے اندر سے روح ختم ہو جائے صفحہ ہستی پر اس کا باقی رہنا محال ہوتا ہے لہذا اس تقویٰ کو اور اعتسام بحبل اللہ کی زندگی کے لیے دائیوں کا حجود ضروری ہے لہذا تیسری آیت کا پہلی دو آیتوں سے بہت گہرہ ربط ہے آیت کریمہ میں بھی بڑا گہرہ ربط ہوا کرتا ہے لیکن نگاہ چاہیے نا وَلْتَكُم مِّنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ تاکہ بتایا جاتا رہے ان دائیوں کے ذریعے کہ تقویٰ کیا ہے بتایا جاتا رہے کہ قرآن اور حدیث کی عظمت کیا ہے اور تفرقہ اندازی کی مذرتیں کیا ہے ان کے نقصانات کیا ہے اس میں خسران کتنا ہے تو ہم نے اتحاد کی برکتیں واضح کی اور اختلاف کی شناتیں واضح کی بعض لوگ بڑی دیدہ دیلیری کے ساتھ ایک اہدیہ کرتے ہیں کہ اختلاف کا کیا ہے اختلاف تو صحابے کرام کے زمانے میں بھی تھا یعنی جس دلدل میں گندگی کے تم فسے ہوئے ہو اسی دلدل میں صحابے کرام کو بھی کھیچنے کے چکر میں ہو تمہاری عقلوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے یہ تم جیسا اختلاف صحابے کرام کے درمیان تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلاف پیسہ تھا وہ بتاتا ہوں میں پہلے اختلاف کی نویت بتاتا ہوں نویت صحابے کرام کو اگر کوئی حدیث کسی مسئلے کے بارے میں نہیں ملتی تھی زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آیا قرآن میں سراحت کے ساتھ نظر نہیں آیا حدیث میں سراحت کے ساتھ وہ مسئلہ نہیں ملا اس مسئلے کا جواب نہیں ملا تو صحابے کرام استحاد کرتے تھے لیکن در در کرتے آج تو پورا کا پورا دولا اصول اور زوابیت اور قوائد بنا کر کے بلا وجہ کے مسئلے نکالتا ہے اور اس کو فقا کا نام دیتا ہے اور اس فقا کے لئے تو بھی اسٹحاد کرتے میں در دارتے تھے اس لیے کہ ان کے سامنے ہمیشہ ایک حدیث رہتی تھی وہ حدیث سنا تو محنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بلگو انی ولو آیا وحدیسو انبنی سرائیل ولہ حرج ومن کذب علی متعمدن فلیت دوہ مقعدہ من النار ورواہ البخاری فی کتاب الانبیاء حضرت امام بخاری صدی سے پاکو کتاب الانبیاء میں لائیں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ میری طرف سے قابل غور بات ہے اللہ ازبر سارا اختلاف یہی ہے دیکھیں اللہ کے رسول اللہ کیا فرمایا ہم اس بات کو اس حدیث کو توجہ کے ساتھ بڑے غور کے ساتھ نہیں دیکھتے اس میں نبی نے کیا بات بتائی ہے اب میں شرع کروں تو پورا وقت لگ جائے گا اس حدیث کی جانا میں میں صرف ہنس دیتا ہوں بلگو پہنچاؤ یہ تمہارا فرید ہے انفرادی اور استمائی دونوں برابر استمائی اور انفرادی فرید ہے کیا پہنچانا ہے ولو آیتن ابھی انی چھوڑ دو ولو آیتن قرآن کی ایک آیت معلوم ہو نبی کریم کی کوئی حدیث معلوم ہو ایک بات بھی معلوم ہو قرآن اور حدیث کی تو پہنچاؤ یہ بات معلوم ہے اچھا انی لانے کی کیا ضرورت ہے انی میری طرف سے امام کی طرف سے والی بات نہیں پیر کی طرف سے جو بات ہوگی وہ نہیں کونچائی جائے گی دنیا کے کسی انسان کی بات کی تبلیغ نہیں ہوگی تبلیغ کس کی ہوگی انی بلگو انی انی کلب چھوڑ جاتے زارہ مسحلہ کر بڑھو جاتا ہے انی یہ تبلیغ ہو رہا ہے تبلیغ کرو میری طرف سے انی جان ہے اس حدیث پاک کی انی نکال دو تو یعنی نبی کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کرنا جو نبی نے نہیں کہی ہے وہ شخص اپنا ٹھکارہ جہنم بنا لے بتائیے کس وعید کو سننے کے بعد کوئی صحابی جو اللہ سے بہت زیادہ درنے والا ہوتا تھا بھلا ایسے زوابی تو رسول بنا کر کے مسئلے نکالتا پھرتا اور فتا کے نام سے اس کو بنا کر کے کتابی شکل دے دیتا بتانے سے نہیں کرتا اگر ضرورت بھی پڑتی تھی تو بہت ڈر ڈر کر کے استحاد کرتے تھے نوٹ کرو صحابہ کرام کو اگر کوئی مسئلہ زندگی کا قرآن اور حدیث میں سری نہیں ملتا تھا تو اسٹحاد کرتے تھے مگر ڈر کر بہت احتیاط کے ساتھ ویری کیر فلی کیوں اس لیے کہ ان کے سامنے یہ حدیث تھی وہ من قدب آلی یا متعمدن جان پوچھ کر کے جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منصوب تھی جو میں نے نہیں کہی وہ اپنے ڈھکارہ جانب ملا لے بتائیے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے صحابہ اکرام بھلا استحاد اور قیاس اٹرینڈم کرتے رہتے بلا وجہ بہت ڈر ڈر کر کرتے تھے پہلے نکھ کرو صحابہ اکرام استحاد بھی کرتے تھے مجبوری میں لیکن بڑی احتیاط کے ساتھ پہلا نکھتا دوسرا اگر حدیث آ جاتی تو اپنے اس استحاد سے فوراً رجوع کر لیتے جی واقعہ بہن کروں میں شروع بخاری میں بھی ہوں اس لپنی واقعہ کہ ایک صاحب نے خلوت سہیہ سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دی مہر متعین نہیں میں کیا بولا بات سمجھ میں آ رہی ہے ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہوئی ابھی تب کھول کر بہن کرنا پڑتا ہے اب وہ میں نے اپنے انداز میں بات تہیتی اب دیکھو ایک لڑکے کی شادی ایک لڑکی سے ہو گئی لیکن نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہے مہر کتنی پاچ ہزار کی دس ہزار کی بیس ہزار کی پچاس ہزار کی ایک لاکھ کچھ بھی نہیں اب خلوت سہیہ ہوئی نہیں ابھی وہ بیوی کے پاس گیا ہی نہیں اور طلاق ہو گئی اب مہر اس کو کتنا دینا لڑکی کو کتنا دینا حضرت عبداللہ مہرے 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 اس کے گھر میں تمام بہنوں کی مہر ایک لاکھ ہے تو بندے کو ایک لاکھ دینا پڑے گا جی اس کو مہرے 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 نکاح کے وقت مہر متعین نہ ہوتے لاکھ ہو جائے خلوت سہیہ تو پہلے تو کتنا دینا پڑے گا مہرے 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 یہ فتوہ حضرت عبداللہ ابن مسود کا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمارے کہ محرمی صلی دیا جائے گا اس کے بعد کہہ رہے اگر یہ مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے اور اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ڈر دیکھ رہے ہیں آپ اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے اور اگر مسئلہ غلط ہے تو میری طرف سے میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے یہ احتیاط دیکھئے آپ آج کے نام میں ہاتھ فقا کی طرح نہیں کہ حدیث و قرآن بر طرف اس کے بعد مسئلہ نکال رہے ہیں فقہ کا نام دے رہے ہیں نہ اس مسئلہ کا قرآن سے کوئی تعلق نہ حدیث کوئی تعلق اگر مسئلہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے مسئلہ غلط ہے تو میرے نفس کی طرف سے اور شیطان کی طرف سے وہاں پر حضرتِ ماقل ابن سینان اشجائی تھے ایک صحابی تاکہ حضرت آپ نے مسئلہ صحیح بتایا ہے حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بروہ بنت واشقہ جعیہ کے حق نے اسی طریقے کا فیصلہ فرمایا تھا یہ مسئلہ اس طریقے کا زمانے نبو میں بھی پیش آیا تھا وہ عورتِ بروہ بنت واشقہ جعیہ میرے قبیلے کی تھی ماقل ابن سینان بول رہے ہیں کہ میرے ہی قبیلِ اشجا کی ایک عورت تھی بروہ بنت واشقہ نبی نے اس کے بارے میں محرمزل ہی کا حکم فرمایا تھا آپ کا فتوہ بلکل درست ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرتِ عبداللہ بن مسعود اس پر اتنا خوش ہوئے کہ زندگی میں اس سے دادا کبھی خوش نہیں ہے کہ میری بات حدیث کے مطابق ہو گئی کاش یہ جذبہ ہو کہ اگر کوئی بات کہہ دے اور حدیث اس کے خلاف آ جائے تو چکا پروجو کر لے اور اگر مطابق ہو جائے تو اللہ کا شکر آدھا کرے اور اتنا خوش ہوگی زندگی میں کسی بات پر دے یہ جذبہ ہے تو پہلی بات صحابے کرام اشتحاد کرتے ہوئے بہت ڈرتے تھے بہت کیئر فل ہو کرکے اشتحاد کرتے تھے مجبوری کی حالت میں کرتے تھے ایک دوسرے اگر ان کے اشتحاد کے بعد پتہ یہ چل جاتا کہ کسی حدیث کے خلاف ان کا یہ اشتحاد ہے تو فورا روجو کر لیتے تھے تیسرا تیسری بات دیکھیں اختلاف ہو جاتا تھا مگر اختلاف ہونے کے باوجود احترام میں کوئی فرق نہیں آتا تھا یہ تیسرا نقطہ یاد رکھا جائے علامہ بن قیم نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سو مسائل میں اختلاف تھا کتنے مسائل میں سو مسائل میں اختلاف تھا کن میں عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سو مسئلوں میں اختلاف تھا لیکن اس اختلاف کے باوجود حضرت عبداللہ بن مسعود بہت احترام کرتے تھے امیر اور مومنین حضرت عمر بن خطاب کا اور حضرت عمر بن خطاب بہت احترام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اتنے اختلافات کے باوجود احترام اور محبت میں کمی نہیں ہے آج دیکھیں اختلافات موجود ہیں لیکن ایک دوسرے کی طاق کھیچنے نہ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو کافر کہنے میں ایک دوسرے کو گستا کے رسول کہنے پر لگے ہوئے ہیں مسائل میں اختلاف تھا لیکن اختلاف کے موجود احترام اور محبت میں صحابہ اکرام میں فرق نہیں آئے کیسے کہتے ہو کہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا صحابہ میں اسی طریقہ ہے کہ اختلاف میں جیسا تمہارے اندر ہے سو مسائل میں اختلاف دو آدمیوں کو درمیان ہے لیکن دونوں کے محبت اور اختلاف میں کبھی کوئی فرق نہیں ہے تاریخ ادا کر کے کوئی آدمی ثابت کر رہے اس کو اور چوتھی چیز صحابے کرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کی تاثب اور تنگ نظری الفاظ یاد رکھے جائیں صحابے کرام کے اختلاف میں حق مطلوب ہوتا تھا نہ کی تاثب اور تنگ نظری آج کا اختلاف کہتے ہو صحابے کرام کے درمیان بھی اختلاف تھا آج کا اختلاف یہ حق مطلوب نہیں ہوتا اختلاف میں بلکہ تاثب اور تنگ نظری کی بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے لہذا تمہارا یہ کہنا کہ اس طریقے کا اختلاف صحابے کرام کے درمیان بیتا غلط بولتے ہو تم چار چیزیں جو صحابے کرام کے درمیان تھیں اختلاف کے بعد میں وہ چاروں باتیں تو تمہارے اندر نہیں ہیں پھر کیسے یہ بات پھیل آرہے ہو اس بات کا دعا کر رہے ہو کہ اختلاف تو صحابے کرام کے درمیان بھی تھا اور ایک بڑا پیارا نکتہ مولانا صفیر رحمان اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت کرے دعا فرمائے کہ انہوں نے حسن البیان کے اندر بڑا اچھا نکتہ لکھا وَا تَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْيَوَا لَا تَفَرَّقُوا کے زند میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے آپ جھوم اٹھیں گے آپ نے پڑھا ہوگا میری طرح نہیں پڑھا ہوگا آپ نے میں نے جس طرح پڑھا ہوگا ان کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اختلاف فطری ہے یاد رکھا جائے اختلاف فطری ہے ہو جاتا ہے لیکن اختلاف قابل پبول ہے اور ایک اختلاف بدبخت آنا ہے اچھا اختلاف فطری ہے اچھا ہے اور ایک اختلاف بدبخت آنا ہے غلط کیسے مرکزِ اطاعت اور مہورِ عقیدت اگر قرآن و سنت ہے اس کے بعد اگر اختلاف ہو جا رہا ہے اس اختلاف کی گنجائش ہے لیکن مہورِ عقیدت مرکزِ اطاعت کتاب و سنت نہ ہو بلکہ ائمہ کے اقوال ہو اب اختلاف اگر ہو تو اختلاف بدبخت آنا ہے اللہ حضرت اہلِ حدیثوں میں کبھی اختلاف ہوا تو اسی بنیاد پر ہوا ہے چند مسئلوں میں تمام اہلِ حدیث اس بات پر متفقہ ہیں کہ ہمارا مہورِ عقیدت ہمارا مرکزِ اطاعت کیا ہے کتاب اور سنت اب مہورِ عقیدت اور مرکزِ اطاعت یہ جب ایک ہی ہے اب اختلاف اگر ہو جائے تو اختلاف ستری ہو جاتا ہے لیکن اگر مہورِ عقیدت ہی چینج ہو جائے بدل جائے لوگ اماموں کے آرہ اور اقوال کو اولین درجہ دے دے اور قرآن و سنت کو سانوی درجہ دے دے اس صورت میں اگر اختلاف ہوگا تو اختلاف بزبختہ نہ ہے اور یہی سے اختراقِ امت کے علمیت آغاز ہوتا ہے اور یہی سے امت میں ٹوٹ ٹھوٹ اور امت میں اختلاف کی بنیاد پڑتی ہے نکتہ کیا نکلا اہلِ حدیثوں میں اگر اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف فطری ہو قرآن کی تعبیر قرآن کی تشریح اور اس کے فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مرکزِ اطاعت اور مہورِ عقیدت چینج نہ ہو کتاب وہ سنت ہی ہو لہذا ہم میں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف فطری ہے بڑا بڑا ہے لیکن اگر مرکزِ اطاعت ایک طرف ہو جائے مہورِ عقیدت چینج ہو جائے اس کے بعد اگر اختلاف ہو جائے جیسا دوسروں کے درمیان ہے تو یہ اختلاف غیر محمود ہے مضموم ہے اس اختلاف یہ قطن گنجائش شریعتِ اسلامیت اندر میں یہ نکتہ یاد رکھا جائے کس طریقے کا اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام کے درمیان میں ذرا ایک حدیث سے میں اس کو واضح کر دیتا ہوں حدیث اس طرح وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحذاب لا يسلین احد الاسر الا فی بني قریضة فأدرك بعضهم الاسر فی الطریق فقال لا نسلی حتى ناتیہا وقال بعض بل نسلی ولم يرد من ذلك فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یعنف واحدا منہم رواح البخاری کی کتاب المغازی حضرت امام بخاری صدی سے پاک کوئی سے کتاب المغازی ملا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احضاب کے موقع پر فرمایا کہ کوئی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں یعنی تاقید سے ساتھ آپ نے فرمایا کہ اثر کی نماز بنو قریضہ ہی میں پڑھو پس منظر کیا ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے جنگ احضاب کے موقع پر یہودیوں نے آپ کے ساتھ غداری کی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی این وقت پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا مسلمانوں کا مسلمان چکی کے دو پاٹوں کے درمیان اس وقت پیس رہے تھے اللہ تعالی نے فتح دی اپنی رحمت سے ایسی فوج بھیجی جو دکھائی نے دیتی ایسی ہوا بھیجی جس نے ان کے تنبو اور ان کے ساتھ ٹینٹ وغیرہ اکھار دیا بھاگنے پر مجبور کر دیا اللہ کی رحمت سے غزو احضاب میں کامیاب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جنگی لباس اتار رہے تھے اچارک جبرہیل آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار رہے ہیں کہا کہ جنگی لباس مت اتار رہی ابھی فرشتوں نے لباس نہیں اتار رہے ہیں جنگی اللہ 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 پہلے تو مسلمان ایسے تھے کہ ان کے مدد کے لئے آسمان سے فرشتے ہتھیار بند ہو کر آتے تھے آج ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے نا فرشتے نہیں اترتے ہماری مدد کے لئے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کے یہ ہے کہ فضائے بگر پیدا کر فرشتے تیری نسرب کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی ویسا ایمان تو ہونا تمہارے اندر ویسا ایمان تو ہونا پہلے مسلمانوں جیسا تو کہا کہ اللہ کے رسول اللہ ہتھیار اتار رہے ہیں ابھی تو فرشتے اور اتیار نہیں اتارے تاکہ کیوں تاکہ بنو قریضہ کو سبق سکھا رہا ہے اللہ کے رسول اللہ حلال فرمایا کوئی اتیار نہ اتارے نمازِ اصر بنو قریضہ ہی میں پڑھی جائے بنو قریضہ کا محاصرہ کر لیا جائے ان کے قلوں کا ان کے گڑھیوں کا محاصرہ کر لیا جائے سیز کر لیا جائے اس کو اور آپ نے فرمایا کوئی آدمی اصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریضہ میں اب چلے سب مسلمان راستے میں اصر کی نماز کا وقت ہو گیا اب اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا رہے بھئی اصر کی عدان ہو گئی ہے اصر کی عدان اصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھ لیتے ہیں تو دوسرے لوگوں کہے نہ آئیں نبی نے کہا ہے کہ بنو قریضہ میں چل کر ہی پڑھیں گے تو دوسرے لوگوں نے کہا نبی نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ اگر بیچ میں نماز کا ٹائم ہو جائے تو چھوڑ دینا یہ کہا کہا تھا آپ نے جلبی کے لیے کہا تھا دیکھیں اختلاف ہو گیا اب کچھ صحابہ اکرام نے پڑھ لیا کچھ صحابہ اکرام نے اصر کی نماز چھوڑ دی مغرب کے وقت جا کر کہ بنو قریضہ میں پڑھا ہوں جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکری کی گئی تو آپ نے کسی کو غلط نہیں ٹھہر آیا دیکھیں ایک نے منطوق کے اوپر عمل کیا ایک نے مفہوم کے اوپر عمل کر لیا تو اس طریقے کے اختلافات پہ کہ بات صاف نہیں تھی بات صاف نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اس پر عمل کر لیا بعض لوگوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا بات واضح نہیں تھی آج بھی اگر کسی حدیث میں بات واضح نہ ہو تو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو چاہے اس کے اوپر عمل کر لو دونوں پہلو اوپر عمل ممکن ہو تو دونوں پر کر لو لیکن اگر مسئلہ صاف ہو تو دونوں پر عمل کیسے کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں آمین بول زور سے بھی بول سکتے دیرے بھی بول سکتے کیسے بول سکتے آمین زور سے کی دلیل موجود ہے اور دیرے کی دلیل موجود نہیں ہے موجود بھی اگر تو وہ لایانی ہے فضول ہے ضعیف اور کبارہ قسم کی ہے لہٰذا اس کا اوپر عمل نہیں کیا جائے معارضہ ہی نہیں کیا جا سکتا صحیح حدیث ہے کسی ضعیف حدیث کا تو یہ کہنا دونوں پر عمل ہو جائے یہاں بھی بان دو یہاں بھی بان دو کیسے کلے گا نہیں چلتا اس طریقے کے اختلافات اور کچھ اختلافات کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ صحابے کرام کے درمیان اختلافات کیسے ہوئے جیسے کوئی لفظ مختمر مانین ہے یعنی اس کا دو معنی نکل سکتا ہے جیسے قرآن میں قرو متلقہ عورتیں تین قرو انتظار کریں ان کی عدد تین قرو ہے اب حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرو سے مراد حیز ہے زیجم نے ثابت کہتے ہیں قرو سے مراد طور ہے جناب عدی لفظوں میں اختلاف ہو گیا لفظ میں دو معنی تھے دو معنی ہونے کی وجہ سے اختلاف ہو گیا ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ قرو کا مطلب حیز ہے ترہ کا مطلب حیز ہے اور ایک کہہ رہے ترہ کا مطلب کیا ہوتا ہے طور ہے اس لیے کہ لفظ محتمل معنی تھا دو معنی کا حامل تھا دونوں معنی اس میں ہو سکتے تھے اسی طریقے سے کبھی کبھی ایسا ہوا کہ حکم کی علت میں اختلاف ہو گیا حکم کی علت کیا ہوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک یہودی کا جنادہ جا رہا تھا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ کیا کیا جائے کسی یہودی کا کسی گھر مسلم کا جنادہ جائے تو کھڑے ہو جانا چاہیے کیا مطلب اس میں بھی صاحب اکرام میں اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ نبی جو کھڑے ہوئے فرشتوں کی تازیم میں کھڑے ہوئے چونکہ فرشتے جاتے ہیں اگر وہ نیک ہے تو اچھے فرشتے رہتے ہیں ساتھ میں اور اگر برا ہے تو ازاد کے فرشتے ساتھ میں رہتے ہیں لیکن رہتے تو اللہ کے فرشتے ہی ہیں لہذا وہ فرشتے جب جا رہے ہیں تو ان کی تازیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو اب چاہے غیر مسلم کا جناتہ جائے چاہے مسلمان کا جناتہ جائے آدمی بیٹھا رہے تو کھڑا ہو جائے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے تو چاہے غیر مسلم کا جناتہ چاہے مسلمان کا جناتہ ہو آدمی بیٹھا ہوا تو کھڑا ہو جائے بہت صحابہ اکرام نے کہا نہیں بلکہ نبی اس وجہ سے کھڑے ہوئے کہ وہ یہودی کا جنادہ تھا کہیں اس یہودی مشرک کا کہ ہائی آپ کے سر سے بلند نہ ہو جائے کہ مشرک کا جنادہ آپ کے سر سے ہونچا نہ ہو جائے یہاں اس وجہ سے آپ کھڑے ہوئے تو چونکہ اختلاف ہو گیا چاہے اس پر عمل کر لیجئے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجہ کوئی نہ کرے پاکھانہ کوئی نہ کرے پچھن کی طرف مو کر کے یا پیٹ کر کے مغرب کی طرف قبلہ کی طرف پیٹ کر کے یا مو کر کے کوئی استنجہ پاکھانہ نہ کرے یہ تو آپ کا حکم ہے اس کے بعد آپ کو خود دیکھا گیا کہ آپ ایک دفعہ قبلہ کی طرف مو کر کے حاجت فرما رہے اختلاف ہو گیا بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے پہلے جو کہا تھا وہ منسوخ ہے اور آپ کا یہ عمل ناسخ ہے اب آدمی قبلہ کی طرف مو کر کے پیٹ کر پاکھانہ کر سکتا ہے بعض لوگوں نے کہا نا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ فرق کیا جائے گا اگر آدمی کے سامنے کوئی آر ہے تو آر میں رہ کر کے قبلہ کی طرف مو بھی کر سکتا ہے اور پیٹ بھی کر سکتا ہے لیکن اگر آر نہ ہو تو پیٹ بھی نہیں کر سکتا مو بھی نہیں کر سکتا تو اس طریقے کے اختلافات اور ان اختلافات میں حق مطلوب ہوا کرتا تھا میں نے اشارات کر دیا ہے کہ اختلاف کی نوعیت صحابہ اکرام کے زمانے میں جس طرح تھی صحابہ اکرام کے اختلاف کا حوالہ جو لوگ دیا کرتے ہیں کہ ارے بھئی اختلاف کا کیا ہے اختلاف تو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا کاش انہیں معلوم ہوتا کہ صحابہ اکرام رضواللہ تعالیٰ کی اختلافات کی نوعیت کیا تھی یہ نوعیت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آئیے ایک حدیث دیکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دو اختلافات کے اندر کیا نسخہ تجیز فرمایا کیا پریسکرپشن ہے ہو دیکھے ذرا میں تو کہتا ہوں کہ اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا جائے تو ہماری دنیاوی زندگی اور ہماری اخری زندگی دور کامیاب ہو جائے حدیث حدیث اس طرح وعنی ارباز من ساریتا رضی اللہ تعالیٰ عنو يقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم فبعدنا مائزة بلیغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العجون فقیل يا رسول اللہ واست مائزة مودع فاہدیلینا باحد فقال اس حدیث پاک کو حضرت امام ابن ماجا باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے بڑی تاری حدیثیں لے کر جاؤ حضرت باب ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے بڑی اچھی تقریف فرمائی تقریف ایسی تھی کہ لوگوں کے دل دھڑکنے لگے اور لوگوں کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے جب آپ کی تقریف ختم ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریف فرمائی جیسے رخصت ہونے والا تقریف کرتا ہے تو کوئی نصیت فرمائیے آپ نے فرمایا چار چیزیں بہن نشن کر رو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اپنے دلوں میں رکھ لو جلوک میں رو تو اللہ سے ڈرو خلوک میں رو تو اللہ سے ڈرو تنہائی میں رو تو اللہ سے ڈرو اجالے میں رو تو اللہ سے ڈرو ہندیرے میں رو تو اللہ سے ڈرو گھر میں رو تو اللہ سے ڈرو باہر رو تو اللہ سے ڈرو ہر ماں ملے ملے ان دن کرو تو اللہ سے ڈرو ہر ماں ملے ملے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو پہلی چیز اور امیر کی اطاعت کرو خلیفت المسلمین امیر سے مراد خلیفت المسلمین خلیفت المسلمین کی اگر ہو تو اس کی اطاعت کرو چپ چاپ وَهِنْ عَبْدًا حَبَشِيًا اگرچہ وہ حبشی غلامی تو نہ ہو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے جو امت مختلف فرقوں میں بڑھ جائے گی بہت اختلاف دیکھو گے تو کیا کرنا ہے فَحَلَكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشَدِينَ الْمَحَدِيينَ تو میری سنت کو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا دیکھو یہاں کہتے ہیں دیکھو میری سنت نبی نے کہا خلیفہ راشدین کی بھی سنت کو حجت بتایا کہ آج انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سمجھنے میں آپ سے غلطی ہوئی ہے نبی کریم ظلہ ظلم یہ فرما رہے کہ اختلاف جب دیکھو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو اور میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو نبی کی سنت الگ اور خلیفہ راشدین کی سنت الگ یہ مطلب نہیں ہے بلکہ اپنی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی ترغیب اور تلقین کرنے کے بعد آپ نے جو یہ کہا کہ میرے خلیفہ راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی سنت کچھ اور ہے میری سنت کچھ اور ہے مطلب یہ ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے کیسے پکڑنا ہے جیسے میرے خلفہ نے پکڑا ہے ان کی یہ سنت دیکھنا کہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ میری سنت دیکھتے تھے یہ نہیں یہ الگ سے سنت ایجاد کرتے تھے جن لوگوں نے یہ محفوم سمجھا کتنا غلط محفوم سمجھا ہے کتنا غلط محفوم سمجھا کہ نبی کی سنت الگ اور خلفہ آراشدیر کی سنت الگ یہ عقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے عقل کے دیوالی اپن کی دلیل ہے نبی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو کیسے جیسے میرے خلفہ آراشدیر نے میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا ہے یہ مطلب اس کا اس کا یہ مطلب نہیں خلفہ آراشدیر کی سنت میری سنت سے علاق کوئی چیز ہے یہ بھی کر لو تو صحیح وہ بھی کر لو تو صحیح اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ نئی نئی چیزیں سو بچو اور اس لئے کہ ہر نئی چیز بیدات ہے اور ہر بیدات گم رہے ہیں اس میں چار چیزیں بڑی پیاری ہیں یہ تو اللہ کا ڈر اور دوسرے آپ نے آج سے چودہ سو سال پہلے پیشین کو ہی فرما دی تھی کہ امت مسلمہ میں دو پلیٹ فارموں پر اختلاف ہوگا ایک سیاسی پلیٹ فارم پر اور ایک مذہبی اختلاف پر کن پلیٹ فارم پر اختلاف ہوگا آج تو ہم پاچ پرسنٹ ریزرویشن نہیں منوا پا رہے ہیں ہماری سیاسی قوت کی کمزوری کا حالی ہے ایک پریٹ فارم پر جمع نہیں ہے سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرادہ بکھرا ہوا ہے اس لئے کہ ہر آدمی الگ ایک دیڑنگ کی بجیر بنائے ہوئے ایک پارٹی سے نکلتا ہے دوسری پارٹی بنا لیتا ہے تو سیاسی طور پر بھی ہمارا شیرادہ منتجی رہے ہیں نبی نے کہا ایک امیر بنا اس کے پیچھے چلے جاؤ ایک جنڈے کے طریقے جمع ہو جاؤ سیاسی پریٹ فارم پر جو اختلاف حل ہو جائے اور مذہبی پریٹ فارم پر یہ اختلاف تو کیا کرو گے اس کے حل کا صرف ایک طریقہ میری سندک کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ ازبر ان دونوں معاملوں میں مسلمان فیل ہیں لہذا سیاسی پریٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور مذہبی پریٹ فارم پر بھی اختلاف موجود ہے اور دونوں کا حل بھی ہاں موجود ہے کہا شیدہ جس کے اوپر حمل ہوتا ہم لوگوں کا تو ہمیں سیاسی پریٹ فارم کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور مذہبی پریٹ فارم پر جو اختلاف ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے جیسے ہمارے اس ملک کے اندر ایک طریقہ کہ بھئی دیش کی ترقی کیلئے ضروری ہے کہ ہم سب کو غیر مسلم بھائی ہوں چاہے وہ ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں دیش کی ترقی کیلئے ضروری ہے کہ سب شانہ بشانہ متعید ہو کر کے دیش کی ترقی کیلئے کام کریں دیش کو آگے بڑھائیں ارے جب آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش ترقی کیا کرے گا جب ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو دیش کیا ترقی کرے گا دیش کی ترقی کیلئے ضروری ہے کہ تمام مذہب کے ماننے والے جو ہماری اس دیش کے اندر رہ رہے ہیں سب شانہ بشانہ ایک ساتھ مل کر کے قوم کی فلاہ و بہبود ملک کی فلاہ و بہبود ملک کی خوشحالی ملک کی ترقی کیلئے کوشح ہوں اس طرح سب مل کر کے ملک کی ترقی کریں اور دوسرا جہاں تک مذہب کی بات ہے ہمارے ہندوستان کے آئین میں دستور میں ہم کو جتنی آسانیاں ملی ہیں جتنی ریایتیں ملی ہیں ہم ان ریایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ قانون نے ہمیں وہ ریایت دیئے قانون نے ہمیں وہ پریویلیجز دیئے قانون نے ہمیں وہ حقوق دیئے وہ مراحات دیئے تو ہم اس کے حصول کی کوشش کریں اس کے لئے ہمیں سیاسی طور پر جو ہے متحد ہونا ہے یوں اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے کہ بلا وجہ کسی کو پر ظلم نہ ہو بلا وجہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے سب متحد ہو کر کے جان مال ساری چیزیں دامے درمے سخنے سب ان حقوق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ملکی کی ترقی کی بات ہے تو ملک تو سب کا ہے سارے لوگ ہمارے ہندو بھائی مسلمان عیسائی سکھ سارے لوگ شانہ بشانہ مل کر کے آپس میں محبت اور اتحاد کے ساتھ ملکی کی خوشحالی کے لیے کوشش کریں اور ملک کی ترقی ملک کی بلا بیبود کے لیے دل و رات سوچیں تو اس طریقے سے یہ پہلو یہ دوسرا ہو گیا جہاں تک ہمارے مذہبی پلیٹ فارم کی بات ہے جیسے لوگ ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں وہ آدمی الگ ایک فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے وہ مسلمان ایک الگ فرقہ بنا کر کے بیٹھا ہے ان فرقوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اس لئے کہ مسلمانوں میں اتحاد کے لیے ان فرقوں کا ختم ہونا ضروری ہے یہ فرقے ختم کب کیسے ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بین اس کا بتا دیا ہے صرف ایک ہی شکل ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَائِ رَاشَدِينَ الْمَحْدِيينَ عزُّو عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِز عزُّو عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِز کہہ کر کے ایک عجیب نکتہ بتایا گیا ہے کہ مذہبی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تمہیں رسول کی سنت پکڑنی ضروری ہے لیکن دھیلے ڈھیلے نہیں پکڑنا ہے دھیلے پکڑو گے تو مضبوط اتحاد نہیں ہوگا عزُّو عَلَيْهَا بِنْ نَوَاجِز اس کو داتوں تنے دبالو مضبوطی سے اس کو پکڑو تب اتحاد مضبوط ہوگا وَعِيَاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمَحْدَسَاتِ اور نئی نئی چیزوں سے جن کا تعلق محدثات سے ہے ان سے بچتے ہو اب آئیے اتحاد کی بنیاد کے لیے ایک آیتِ کریمہ اور اس پر ایک حدیث اس کے بعد تقریف ہے اختیاری آیت ہے اور بڑی پیاری حدیث دیکھیں اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَحْلِ الْكِتَابِ تَعَلَوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ تباریت و تعالیٰ نے یہاں اتحاد کے چار اصول بتایا ان چار اصولوں کو اپنا لو متحد ہو جاؤ گے ایک اصول عیجابی ہے اور تین اصول صلبی ہیں ایک پوزیٹیف ہے ایک اصول اور تین اصول نیگیٹیف ہے پوزیٹیف کیا ہے آ جاؤ آ جاؤ یہ پوزیٹیف ہے آ جاؤ کہاں اس کلمے کی طرف آ جاؤ اور جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے تم بھی مانتے ہو اللہ ایک ہے سب بھی مانتے ہیں یہاں تک کہ ایون ہندوز بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا پرمیشور سب سے بڑا بھگوان ایک ہی ہے وہ بھی دو نہیں مانتے ہیں گربری کہیں دوسری جگہ ہو رہی ہے سمجھنے میں تو جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے اتفاق اجیس پر اس پر آ جاؤ یہ ہے ایجابی پہلو پوزیٹیب ایسپیکٹ ہے اس کا ایجابی پہلو تین سالہ بھی اللہ نابودہ اللہ یعنی ہم صرف اللہ کی بارت کریں وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْحَ نَا شِرْكِ کرے اللہ کے ساتھ دو اور تیسرے تقلیب نہ کریں وَلَا يَتَّخِدَ بَعْزُنَا بَعْزَنَا رَبَابَ مِن دُولِ اللَّهِ ہم میں سے بعض کو بعض کو رب بنانے کی اجابت تیہ اللہ کے علاوہ یعنی ایک تو تعلو یہ پوزیٹیب ایسپیکٹ ہے اور تین سالہ بھی نیگیٹیب اللہ نابودہ اللہ وَلَا نُشْرِكَ بِي شَيْحَ وَلَا يَتَّخِدَ بَعْزُنَا بَعْزَنَا رَبَابَ مِن دُولِ اللَّهِ ہم میں سے بعض بعض کو اپنا رب نہ بنا اللہ کو چھوڑ کر کے بعض کا بعض کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے وہی تقلید کرنا ہے اپنے علماء کی بات بے دلیل مال لینا ہے اسی کو تقلید کہتے ہیں کیسے دلیل دلیل اس طرح ہے اس کی شرعہ میں حدیث پاتھ جسے امام التلمزی رحمت اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندلہ ہے اور رابی حضرت عدیب نے ہاتھی میں روایت اس طرح ہے وعن عدی بن عبی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال عطیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی انوک صلیب من ذہب فقال یا عدی اطر عند هذا البثن وسمیتو یقرأ فی سورة برعت اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ فقال اما انہم لم يكونوا یعبدونهم ولیکنہم كانوا اذا احلوا لهم شئی استحلوا واذا حرموا حضرت عدیب نے حاتم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا میرے گلے میں سونے کی صلیب تھی وہ کراس کراس چاہے سونے کا کراس میرے گلے میں لٹکا ہو گا دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدیس بھت کو اپنے گلے سے نکال پھے کتنے مسلمان ہیں بھت لٹکا ہے کوئی ہاتھوں میں بھت لٹکا ہے دھاگے کی شکل میں کوئی تاویز کی شکل میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے کوئی امام زامن کی شکل میں بھت لٹکا ہے رہتا ہے بھت لٹکا ہے گھوم رہی ہے ابھی بھت لٹکا کر کے آئے کراس کی شکل میں نبی نے فرمایا اس بھت کو نکال پھے انہوں نے نکال دیا اور فرما رہے ہیں کہ نبی کو میں نے فرماتے سنا سورہ برات کی سورہ توبہ کی آج تراہ کرتے ہوئے کہ اتخذو احبارہم ورہبانہ وربابم من دلالہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اپنے پیروں کو اپنے صوفیوں کو اپنے درویشوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا اللہ کے علاوہ اتخذو احبارہم ورہبانہ وربابم من دلالہ حضرت عدی فرما رہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں فَقَالَ اَمَا اِنَّهُمْ لَنْيَكُونُ يَعْبُدُونَهُمْ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تو آپ نے کیسے کہتیا کہ ہم ان کو اپنا معبود بنا لیتے ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہم نے پھیروں کی ہم انتے سامنے سردہ نہیں کرتے رکو نہیں کرتے نبی نے فرمایا عبادت کا جو تم نے مطلب سمجھا ہے وہی صرف نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ جب تمہارا مولوی جب تمہارا درویج تمہارا عالم مولوی اگر حلال کہتے تو بلا تحقیق اسے حلال سمجھ لیتے ایسا ہے جب کسی کو تمہارا مولوی کسی چیز کو حرام ٹھہراتا ہے تو تم چاپ حرام مل لیتے ایسا ہے کہ نہیں بلا تحقیق ہے ہم جو وہ بولتا ہے مل لیتے حلال کہتے تو حلال کہ لیتے اور حرام کرتا ہے تو حرام کر لیتے آپ نے فرمایا یہی ہے باز کا باز کو یا اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو رب بنانا اللہ کو چھوڑ کر کے تو تقلیف شرک ہوئی نا حدیث سے بھی ثابت اور قرآن سے بھی ثابت اور یہ اتحاد کے بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے میں نے بتایا نہیں آیت کریمہ میں چار اتحاد کے اصول بتائے گے ایک پوزیٹیو اور تین نگیٹیو ہے ان تین نگیٹیو پہلووں میں سے ایک پہلو جسے تقلیف کرتے ہیں کسی کی وجہ سے اتحاد نہیں پیدا ہو رہا ہے جب تک کہ چار اصول آدمی اپلائی نہیں کرے گا جب تک اپنی زندگی میں لائے گا نہیں تب تک اتحاد ناممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس کی وجہ سے ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو سکتے ہیں اور جس پر پھیر کر کے تمام امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آسکتی ہے اللہ علیہ و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما و آخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ